اچھا ڈاک صاحب شخصیت پر اس کے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ کون سے لوازمات ہیں جو آپ کی گفتگو میں ہوتے ہیں جس کا اثر ایک شخصیت پر پڑتا ہے اور وہ شخصیت بدلتی ہے ذہن بدلتے ہیں شعور بدلتے ہیں بولنے والے کے الفاظ کا دوسروں پر اثر پوچھ رہے ہیں کہ بولنے والے کے الفاظ کا اس کی ذات پر اثر پوچھ رہے ہیں بولنے والے کے وہ مطلب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک موٹیویشنل سپیکر بن جاؤں تو میں اپنی گفتگو میں کون کون سے اناثر یا اجزائے تکیبی ایڈ کروں گا یہ آپ کیا کرتے ہیں اچھا یہ ٹھیک اب بات سب کلیر ہو گئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آسنل کلام جو ہے ہم قرآن مجید کو کہتے ہیں اور مانتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات بھی نہیں ہے تو اگر آپ اس میں قرآن پاک کا لینگویج پیٹرن دیکھیں گے کیا ہے قرآن پاک کس انداز میں ہم سے مخاطب ہے قرآن پاک ٹیکنیک کون سی یوز کرتا ہے اگر آپ اس ٹیکنیک کو فالو کریں تو بہت زبردست چیزیں سامنے آتی ہیں مثلا چند چیزیں بتاتا ہوں قرآن پاک کا انداز جو ہے وہ سٹوری ٹیلنگ ہے جی بلکل اللہ تعالی ہمیں کہانیاں کس سے سناتا ہے تاریخی واقعات سناتا ہے اگر آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہیں تاریخ کے واقعات دیتے ہیں مستند روایات پیش کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو متاثر کرتی ہیں قرآن پاک کا اگلا انداز دیکھیں تصریف آیات ایک ہی بات کو گھما پھرا کر مختلف انداز میں پیش کرنا جس کے مختلف پہلو بھی سامنے لائے جاتے ہیں اب میرے سامنے بشمار آڈینس ہیں کوئی سپورٹس والا ہے کوئی پولیٹکس والا ہے کوئی بزنس مین ہے کوئی جوب والا ہے کوئی سٹوڈنٹ ہے جب تک میں اس کے مختلف پہلو جاگر نہیں کروں گا میں ہر پہلو بات کو گھما پھرا کر مختلف انداز میں پیش کیا جائے تاکہ ہر آدمی کے دل تک بات اتر جائے پھر دیکھیں قرآن پاک کا سیر علمانی ہے قرآن پاک کا انداز چونکہ دینے والا ہے قرآن پاک کا ہر لفظ کوٹیبل ہے تو ان چیزوں کا پوری ڈیٹیل ہے میری کتاب اس پہ اویلیبل ہے فن تقریر و خطابت کے رہنمہ اصول اس پہ وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آپ کی گفتگو کو اتنا موثر باثر اور باوقار بناتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں تو ناظرین یعنی ڈاکٹر صاحب نے اس پہ کتاب لکھ رکھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو اچھی ہو جائے آپ کلام لوگوں پر اثر کرے اور اثرات ڈالے تو آپ ڈاکٹر صاحب کی کتاب بھی پڑھ سکیں